گو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین امریکہ کا سپر پاور کا اسٹیٹس خطرے میں پڑ گیا اور اسے بچانے کے لیے امریکہ نے چین کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دی ہیں طالبان کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد اب امریکہ نے چین کے ساتھ شرارتیں شروع کر دی ہیں جس سے ایک اور بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ افغانستان میں امریکہ کی بدترین شکست کے بعد دنیا میں طاقت کا توازن کیا ہے امریکی نائب صدر جنوب مشرقی ایشیای ممالک کا فوری دورہ کیوں کر رہی ہیں کیا اب امریکہ سپر پاور کا سٹیٹس قائم رکھ سکے گا اور چین اور روس کی دنیا میں کیا حیثیت بننے جا رہی ہے اور بڑی جنگ کا خطرہ کیوں پیدا ہو گیا ہے ناظرین امریکی نائب صدر کملہ حارس نے پچھلے ہفتے جنوبی مشرقی ایشیای کا دورہ کیا تاکہ چین کے خلاف امریکی اتحادیوں کی تداد میں اضافہ کیا جا سکے ان کے سنگاپور اور ویتنام کے دورے کو صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ایشیای اتحادیوں کو اپنی حمایت میں دوبارہ اکٹھے ہونے کے لیے کہا جو افغان حکومت کے اچانک زوال کے بعد قابل سے امریکی انخلاقی وجہ سے شدید پرشان تھے امریکی بروکنگز انسٹیوشن کے خارجہ پالسی کے ماہر ریانحاس نے کہا کہ افغانستان سے امریکی انخلاقی ناکامی ایشیا میں واشنگٹن کی ساخ پر دیر پا اثر نہیں ڈالے گی اور مشرقی ایشیا پر دوبارہ امریکہ کی توجہ امریکہ اور اس کے شراکتداروں کے لیے نئے مواقع کھولے گی امریکی ایوان نمائندگان میں مسلح افواج کی کمیٹی کے سرباہ قانون ساز ایڈم اسمیت نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلاق سے امریکہ اور حریف سپر پاور روس اور چین کے درمیان توازن میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے دوسری طرف پینٹاگون کے سابق اہددار اور ایبرینٹ کارپریشن تھنک ٹینک کے دفاعی ماہر ڈیریک گلوس سیمن نے کہا ہے کہ چین افغان طالبان کے ساتھ فوری اچھے تلقات کو فروغ دینے کا بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے بیجنگ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا جلد فیصہ کر سکتا ہے جبکہ واشنگٹن اور دیگر مغربی حکومتوں کو امید ہے کہ وہ افغانستان کے نئے حکمرانوں کو اپنی سخت گیر پالسیوں میں اتدال پر راضی کریں گے انہوں نے کہا چین امریکہ کے ساتھ مقابلے میں ایک نئی عظیم طاقت کے طور پر اپنے انوکھے منفرد طریقوں کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے جو واشنگٹن کے نکتہ نظر کے انتہائی برعکس ہے انہوں نے مزید کہا کہ چین کا طالبان کے زیر انتظام افغانستان کو تسلیم کرنے سے تاثر ملے گا کہ اب بیجنگ سپر پاور ہے نہ کہ واشنگٹن جو اب ایجنڈا تیہ کر رہا ہے اور مستقبل کے علاقائی نظام کو تشکیل دے رہا ہے پینٹاگون کے سابق اہددار اور اب رینڈ کارپریشن تھنک ٹینک کے دفاعی ماہر ڈیرگ کرومیسن نے کہا کہ چین افغان طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروت دینے میں بہت زیادہ فائدے اٹھائے گا اس سے قبل نائب صدر کملہ حرس نے چین کو متنازع اسیائی پانیوں میں مداخلت سے باز رہنے کی دھمکی اور علاقائی اتحادیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ امریکہ افغانستان میں شاکست کے بعد اپنی سپر پاور کی حیثیت کی تجدید کر سکے ناظرین سنگاپور میں ان کا تفسرہ اس وقت سامنے آیا جب واشنگٹن ڈانلڈ ٹرمپ کے ہنگامہ خیز دور کے بعد امریکہ اسیہ میں تلقات کو دوبارہ ترتیب دینے اور بیجنگ کی بڑھتی ہوئی طاقت کے خلاف ایک بڑا بلاگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نائب صدر کا اس خطے کا دورہ جس میں ویتنام بھی شامل ہے اس وقت سامنے آیا جب واشنگٹن کو افغانستان سے امریکی انخلاع اور طالبان کے قبضے کے درمیان اپنی ناکامی پر نئے سوالات کا سامنا کرنا پڑا اپنی انتظامیہ کی خارجہ پالسی کے اہداف کو بیان کرتے ہوئے حرس نے اس بات کا عیادہ کیا کہ واشنگٹن کے ایشیا میں پائدار تلقات ہیں اور چین کو پکڑی تنقید کا نشانہ بنایا ناظرین امریکہ کے اندر افغانستان میں علم ناکش قسط کے بعد اپنی اکلوتی عالمی طاقت کی حیثیت کو قائم رکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ اپنی اس حیثیت کی تجدید کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا اور یقیناً چین اور امریکہ کی ان کوششوں کے خلاف اقدامات کرے گا اور پوری دنیا کے امن کو ایک مرتبہ پھر سے شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا ناظرین یہ تھی آج کی ہماری تجزیاتی رپورٹ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس پر اپنی قیمتی رائے دینا اور اسے لائک اور سبسکر اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اللہ نے کے بعد